سواگر تھا آپ کا آج کی تاریخ میں میں ابسار شرمہ پانچ کروڑ بھکتوں کی آستہ کے ساتھ کھلوار کرنے والا گرمیت رام رحیم پر آج آپ کے ساتھ ایک نئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں رام رحیم اپنے بھکتوں کو جام انسان نام کا ایک ڈرنک پلاتا تھا ویسے تو اس ڈرنک کے بارے میں تمام دعوے کیے گئے اور دکھائے بھی جا رہے ہیں مگر آج آپ کو یہ بتائیں گے کیسے رام رحیم اس جام انسان کے نام پر اپنے بھکتوں کو اپنا غلام بنا لیتا تھا کیسے انہیں سیتالی شرطوں کے جال میں پھنسا لیتا تھا اور پھر کیسے انہیں گرودی شاہ کے نام پر لوٹتا تھا بھکتی کے نام پر جام انسان کے سموہن سے بچنے کے لیے آپ کا یہ رپورٹ دیکھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے یہ روحانی جام خوشیوں کا لے کے آتا ہے پیغام بگڑے بنا دیتا ہے کام جو شردہ بشواز سے پیے گا اس کال کی نگری میں دکھا دیتا ہے نجدہ یہ روحانی جام خوشیوں کا لے کے آتا ہے پیغام ایک جام جسے پلا کر دیرے میں بھکت کو انسان بنایا جاتا تھا جام تو جام پیلے جام پیلے تو یہاں جام جام تو جام پیلے جام پیلے تو یہاں جام اور آج جب جام کیا تو اس کے بعد میں بالکل ٹھیک تھا بول سکتا ہوں میں اپنا پورا نام پتہ سب بتا سکتا ہوں یہ دیکھئے گنگوں کو گیان کروا سکتا ہے اور گنگوں کو گلوا سکتا ہے یہ اس کا رحم و گرم ہے وہی جام جسے خود بابا اپنے ہاتھ سے بنانے کا دعویٰ کرتا تھا روحان جام جام میں انسان شروع کرنے جا رہے ہیں جیسے آپ کو پتا ہے پہلے سوگن دلواتیاں قسم دلاتے ہیں سب سے پہلے سوہ ماری اللہ کا اور خودہ مالی کے نام کی جس نے ساری سریسٹری کو بنایا ہے جس جام کو پینے کے لیے نیام قائدے بنے تھے روحانی جام آپ نے یہیں پر ہی پینے ہے گھر پر ساتھ لے کر نہیں جانا چھوٹے بچے کو اور جنہوں نے ڈیرہ سچا صدر سے گروہ منتر نہیں لیا ہوتا ان کو روحانی جام نہیں پھلانا ان باتوں کا سبھی نے پورا دھیان لکھنا ہے اور روحانی جام کے لیے فارم بھرنا بھی بہت ہی ضروری ہے آپ روحانی جام کے لیے فارم بھرتے ہیں تبھی آپ کو انسان کا لوکٹ ملے گا اور انسان کا لوکٹ آپ پہنتے ہیں روحانی جام پینے کے بعد روحانی جام کے پوری خوشیاں تبھی آپ کو ملتی ہے وہی روحانی جام سوالوں سے بھر گیا ہے کیا روحانی جام سے رام رہیم بھکتوں پر جادو کر دیتا تھا کیا روحانی جام سے رام رہیم سم موہن کا جال فیلایا کرتا تھا یا پھر اپنا جام پلا کر رام رہیم بھکتوں کو بیمار بنا دیتا تھا آج اس جام کے رہسے سے پردہ اٹھنے والا ہے رام رہیم کی گولام بنانے والی میسٹری ڈرین سن انیس سوڑ تاڑی کو بے پرواشا مستانہ جی مہراج نے کال کے چنگل میں بھنسی روحوں کو بہار نکالنے کا بیڑا اٹھایا پچھلے دس سالوں سے بھکتوں کو جام پلا رہا تھا رام رہیم آپ نے اب تک اس جام کو لے کر قصے کہانیاں سنی ہو گئے پہلی بار دیکھیں رام رہیم کی نظروں سے جام انسا کی پوری کہانی ایک بڑی سی ٹنگ جس کے سامنے کھڑا ہے رام رہیم چاروں بلیک ٹریس میں کمانڈوں کا گھیرا ہے رام رہیم کے ہاتھ میں مائک ہے یہ روحانی جام جام انسا شروع کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے یہ روحانی جام جام انسا جب شروع کرتے ہیں تو پہلے آپ کو قسم دلاتے ہیں تو سب سے پہلے اس اوم ہری اللہ گوڑ خدا رب مالک کی نام کی جس نے اس ساری سریسٹی کو بنایا ہے دوسرا اس دردی پہ جو پہلے گروہ مرشد کامل آئے جنہوں نے انسان کو مالک سے جوڑا ان کے بہتر نام کی تیسرا جنہوں نے سچا سعودہ بنایا اس کے بعد پہنچتا ہے سیوہ داروں کا چھنٹ جسے رام رہیم اپنے ہاتھ سے روحانی جام پلاتا ہے یہ کچھ چنندہ بھکت ہیں جو رمے ہوئے ہیں اب رام رہیم اپنے منچ پر بیٹھ جاتا ہے اور خود وہی روحانی جام پیتا ہے رام رہیم کا دعویٰ ہے کہ ایک دو نہیں سیتالیس نیموں کا پالن کرنے کی قسم کھانے والے بھکتوں کو ہی یہ روحانی جام نصیب ہوتا تھا وہ بھی جیون میں صرف ایک بار لیکن اسی جام کو پینے والوں کو اپنی کمائی کا پندرہ فیزدی حصہ تیرے کو دینا بھی پڑتا تھا تو پھر ایسا کیا ملاخ ہوتا تھا اس جام میں جسے پینے والا اپنی کمائی بھی دیرے کے نام پر کر دیا کرتا تھا اور جو بچتا تھا اس میں سے بھی بڑا حصہ بابا کے ذریعے ترہ ترہ کی وصولی میں دے دیا کرتا تھا دیرے کے اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ جام میں انصا کو تیار کرنے کیلئے کیول دون جل اور شربت روح کا استعمال کیا جاتا ہے جسے لاکھوں لوگوں کے سامنے گھلے میں تیار کیا جاتا تھا گروہ جی کے علاوہ درجنوں سرب دھرم سد بھاؤ پریمی گروہ منطر کا جاپ کر جام میں انصا تیار کرتے ہیں جسے پہلے سویم گروہ جی پیتے ہیں اس کے بعد نام دان یعنی گروہ منطر لے چکے پریمیوں کو پلایا جاتا ہے لیکن اسی روحانی جام کو لے کر کئی سنسنی خیز آرو پلک چکے ہیں جس کی وجہ سے دیرہ کوئی صفائی دینی پڑے کہ میڈیا ریپورٹس کے مطابق دعویٰ کیا گیا قرام رحم اپنی انگلی سے خون ملا کر بھگتوں کو پلا دیا کرتا تھا جس کے بعد رام رحم انہیں اپنے وش میں کر لیتا تھا تو کیا روحانی جام پلا کر کسی کو وش میں کیا جا سکتا ہے اس سوال کو لے کر ہم پہنچیں سموہن ایکسپرت ویویک سنگھ کے پاس روحانی جام ارثارت جو آپ کا من ہے اس من کو پہلے خالی کر دیں خالی کیسے کریں جو اس میں اچھائیں ہیں ان کو باہر کر دیں پھر اس میں پرماتما کے نام کو بھریں ایسا اگر آپ کر پائیں گے یا کوئی کر پائے گا تو یہ روحانی جام جام میں انسان شروع کرنے جا رہے ہیں اب ہماری اُلجھن اور بڑھ گئی کہ روحانی جام جیسی کوئی چیز اگر ہوتی ہے تو کیا سچ مجھ پانی میں کچھ ملا کر پلانے پر پرماتما سے سیدھا سمپرک ہو جاتا ہے اب رام رحیم کے دعوے میں دم لگتا دکھ رہا تھا لیکن یہی سموہن ایکسپرت ویویک سنگھ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس روحانی جام کے لیے کسی شربت کی ضرورت نہیں ہوتا وہ تو دھیان کی ایک عوستہ ہے یوگ کا ایک طریقہ ہے جس میں آپ اپنی آتما کو ٹھیک سے سمجھ سکتے ہیں لیکن یہ ایسا کوئی پدھارت نہیں ہے کوئی کیمیکل نہیں ہے کوئی رسائن نہیں ہے پس آپ کو اپنے من کو خالی کرنا ہے اس ور کے نام سے اسے بھرنا ہے ایسا کرنے سے اس میں جو شکتی آئے گی من میں جو آتما شانتی آئے گی جو آنند آئے گا وہی روحانی جام کا پینا ہے یعنی جام سے رام رہی سم موہت تو نہیں ہی کر سکتا تھا جو آج روحانی جام بینے آئے ہیں بھائی بینے جرہا ہاتھ کھڑا گی چھے اس سے پہلے ڈیرے میں رہے ہنس رائی نے دعویٰ کیا تھا کہ اسے کالی گولی کھلائی جاتی تھی جس سے سوچنے سمجھنے کی شمتہ بلکل ختم ہو جاتی تھی اب روحانی جام سے گلت ٹھیک کا فرک ختم ہونے کی نئی تھیوری سامنے آئی ہے بابا یہی کہتے تھے کہ اس اپریشن کے بعد آپ کو کوئی کسی طرح کی شریرک پرابلم نہیں آئے گی لیکن اس کے پہلے برین واشنگ کی لیے بابا بلیک کلر کی ایسی ٹیبلیٹس ہوتی تھی جو سب سادھوں کو موننگ ٹائم میں دی جاتی تھی موننگ ٹائم میں دی جاتی تھی جس سے کی مائنڈ دماغ بلکل باوڑی دیکھنے سو جائے سوچنے سمجھنے کی جو شمتہ ہے ہماری جو ہماری میموری پاور ہے بلکل ہی ختم ہو جائے اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی روحانی جام کسی بیماری کو ٹھیک کر سکتا ہے جس کا دعوی رام رحیم کرتا رہا ہے اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہم مولچند اسپطال کے ڈاکٹر وکاس ترپاٹھی سے بھی لیں سنیے جامع انسا سے روگی کی آواز واپس دلانے کے رام رحیم کے دعوے کا سچ کیا ہے ابھی پی نیوز نے یونانی ایکسپرٹ ڈاکٹر فہیم اختر سے فون پر بات کی تو انہوں نے بھی کہا کہ روحانی شربت کے نام پر بے کوف بنایا جا رہا ہے انہوں نے شک ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے اس میں افیم ملائی جاتی ہو کیونکہ افیم دماغ کو سن کر دیتی ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو گئے ہیں دراصل سبھی دھرموں میں پویتر جل کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ رام رحیم نے بھی پویتر جل کے ذریعے ایک سنسار رچا تھا جس سے بھکتوں کو لگتا تھا تو انہیں فائدہ ہو رہا ہے اور اسی کی آردے رام رحیم نے بھکت جھٹائے اور اسی بہانے اپنا کھجانہ بھی بھرا دلی سے نیدھی شری اور رتنا شکلا آنند کے ساتھ سرسا سے رکشت سنگھ اور یادویندر سنگھ کی ریپورٹ یہ ہے ABP News آپ کو رکھے آگے